بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے آپ سب خوبی واقف ہیں ہم پڑھنے ہیں اردو جماعت پنجم اور ہمارا سبق ہے قومی درانہ درسی کتاب کا آٹھویں سبق جس کو ہم انشاءاللہ چھتے حصے میں مکمل کریں گے اور آج کے سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ دوستوں اور اشتداروں کے نام مختصر خط لکھ سکیں ہمارے سبق کا اسلامی نقطہ نظر عام دنوں سے ہٹ کر ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو شاید آپ اس کو سمجھ نہ پائیں گے کیا آپ میں سے کوئی بچہ مجھے بتا سکتا ہے کہ اس اسلامی نقطہ نظر کی کیا بات ہے ہم اس پر کیوں بات کرنا چاہیں اس کا کیا مقصد ہے میں آپ کو بتاتی چلوں جیسا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ نجاشی لکھا گیا رسالت الرسول یہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط مبارک کا اکس ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا اور اس سے کیا پتا چلا کہ خطوں کتابت ابھی نہیں بلکہ چودہ سو سال پہلے بھی کی جاتی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا اپنے پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہم اپنے آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ تقریر کرنے کے اصول کس کس کو یاد ہیں تقریر کیسے کی جاتی ہے جلدی سے بتائیے تاکہ ہم اپنے سبق کو پڑھ سکیں جی تو آپ سب کو یاد تھے بہت اچھی بات ہے جی کہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھا اس پہ عمل بھی کیجئے اور اس طرح تقریر بھی کیجئے اچھا مجھے ایک ایسی صورتحال ہے کہ آپ کا دوست یا سہیلی اپنے نانا نانی سے ملنے کسی ایسے گونچ چلے گئے ہیں جہاں انٹرنیٹ یا ٹیلی فون کی سہولت موجود نہیں آپ کے امتحان کا نتیجہ آیا اور آپ اول آگئے اب یہ بتائیے کہ آپ اپنے دوست کو یا سہیلی کو یہ خشخبری کیسے پہنچ جائیں گے ویڈیو کو روکیے اور ہر بچہ بتائے گا ٹھیک ہے ہاں جی آپ سب نے صحیح بتایا کہ آپ خط لیکھیں گے اور بتا دیں گے یہ بہت اچھی بات ہے تو یہی چیز آج بھی ہم کریں آج آپ خط لکھنا سیکھیں گے اور اس کی مشک کریں گے خطوط نویسی سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ خطوط نویسی کہتے ہیں کسے ہیں خط خط کی جمع کیا ہے خطوط جب ہم ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں تو براہ راست بات چیت کر لیتے ہیں لیکن جب ایک دوسرے سے دور ہوں تو ایسا ممکن نہیں ہوتا اس صورت میں دوسرے تک لکھ کر ہم اس کی جدید صورت بھی بات کریں تو ای میل جس کو ہم الیکٹرونک خط کہتے ہیں وہ بھی ایک اس کا ذریعہ ہے خط لکھنے والے کو کاتب اور خط کو مکتوب بھی کہتے ہیں خط لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں کاتب اور خط کو مکتوب اور جسے خط لکھا جائے مکتوب الائے کہلاتا ہے آپ کو پتہیں خط کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتے ہیں کیوں کہا جاتا ہے جی ہاں کیونکہ ہم اس میں اپنی تمام دل کی باتیں حال احوال تمام جذبات لکھے دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں خط ایک بے حد نیچی اور ذاتی چیز ہے بلا اجازت کسی کا خط نہیں پڑنا چاہیے ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی کا خط لیں اس سے بغیر پوچھیں اس کو کھولیں اور پڑھ لیں خط کئی طرح کی ہوتے ہیں جیسے ذاتی، کاروباری، عدبی اور سرکاری حکومتی اداروں میں بھی آج بھی تمام رابطے اور اطلاع خطوط ہی کے ذریعے دی جاتی ہیں عالمی سطح پر ملکوں اور اداروں کے رابطے بھی خط ہی کے ذریعے ہوتے ہیں اچھا یہ تو ہے کہ خط ہم کس کس کو لکھتے ہیں کیوں لکھے جاتے ہیں اس کے بعد ہے خطوط نویسی یا خط نویسی کے کچھ اصور خط لکھنے کے لئے ضروری ہدایات ہمیشہ کاغذ کے دائیں کونے میں اس جگہ کا نام اور پتہ لکھیں جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں اگلی سطر میں پتے کہ بلکل نیچے خط لکھنے کی تاریخ لکھیں مکتوب علیہ سے مناسب الفاظ میں مخاطب ہوں جن الفاظ سے مکتوب علیہ سے مخاطب ہوتے انہیں القاب کہا جاتا ہے القاب مکتوب علیہ کے رشتے یا تعلق کو پیش نظر رکھ کر لکھے جاتے ہیں مثلا میرے پیارے ابا جان میری پیاری والدہ صاحبہ میرے پیارے چچا جان میری پیاری خالہ جان میری پیاری بہن میرے پیارے دوست وغیرہ جب آپ نے القاب لکھ لیے تو اس کے بعد اگلی سطر میں آپ آداب لکھیں گے جیسے السلام علیکم آداب زیادہ آداب تسلیم سلام مسنون یا دعا وغیرہ پانچویں حصے میں ہم لکھتے ہیں جی خط کا مضمون یعنی خط کا مضمون جس مقصد کے لئے آپ نے خط لکھا ہے وہ ہمیشہ سادہ اور عام فہم الفاظ میں لکھیں غیر ضروری باتیں لکھنے سے گریس کیجئے اور خط کے مضمون کے بعد دعایا کلمات لکھتے ہیں خط کا ساتھوہ حصہ اختتام کی طرف بڑھتا ہے اس کے بعد بائیں طرف مکتوب الائے کے رشتے تعلق مقام اور مرتبے کے مطابق الفاظ لکھ کر نیچے اپنا نام لکھیں مثلا آپ کا پیارا بیٹا یا آپ کی پیاری بیٹی وغیرہ تو یہ ہے خط نویسی کے اصول اس کے بعد آپ کو میں خط کا ایک نمونہ دکھا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے پتہ لکھا اس کے بعد تاریخ اس کے بعد القاب اور سلام آداب جس کو ہم کہتے ہیں پھر آگیا جی ہمارا نفس مضمون اور اس کے بعد وسلام اور یہ اختتام پہ آپ کا بھانجا بھتیجا جو بھی خط لکھ رہا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے خط کے حصے ہوگے ٹھیک ہے اور اس سارے کو ہم ایک حصہ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہوگیا جی اب اس سب کو سیکھنے کے بعد جلدی سے کرنے ایک سرگرمی تو سرگرمی کچھ یوں ہے کہ اپنے دوست یا سہیلی کے نامے مضاہیہ خط لکھئے تو ویڈیو کو رکھئے اور جلدی سے ان تمام اصولوں کو متنظر رکھتے ہوئے خط لکھئے آپ سب نے خط لکھا اب ایک کھیل کھیلتے ہیں کھیل کچھ اس طرح ہے کہ جماعت میں ڈاک اور ڈاکیا کھیلتے ہیں ہر طالبین وہ اپنے دوست یا سہیلی کے نام خط لکھے جیسا کہ آپ ابھی لکھ چکے ہیں جنہوں نے نہیں لکھا وہ ابھی مکمل کر لیجی ٹھیک ہے اس کو اپنے بنائی ہوئے لفافے میں بند کریں ایک بچہ ڈاکیا بند کر سب سے خط لیں اور مطلوبہ بچے کو خط دے آئے اور یہ اس طرح سے ہوگا کہ چونکہ آپ گروہ میں کریں تو آپ کی معلمہ آپ کو مختلف گروہوں میں تقسیم کریں گی اور گروہ کا ہر بچہ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی سی دیر کے لیے ڈاکیا بنے گا ٹھیک ہے خط وصول کرنے کے بعد بچے باری باری اپنا اپنا خط پڑھ کر سنائیں گے یہ سرگرمی آپ نے مکمل کرنی ہے اس کے بعد دیکھنے مشکہ سوال نمبر چھے اپنے دوست کے نام خط لکھیں اور اسے چھٹیوں میں اپنے گھر آنے کی دعوت دیجئے ایک سوال ہے سوال نمبر ساتھ ایک عبارت دی جاری ہے جس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور اس کو اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم تحریر کرنا ہے یہ کام آپ اپنی اردو کی کاپی پر کریں گے اور اس کو مکمل کرنے کے بعد ایک ورکشیٹ ہے جو آج کے حاصل تعلنم سے متعلق بنائی گئی ہے اپنے دوست کے نام خط لکھ کر اس کتاب کے بارے میں بات کریں جو آپ نے حال ہی میں پڑی ہے آپ کی تحریر ایسی ہوگی اسے پڑھ کر آپ کے دوست کو بھی وہ کتاب پڑھنے کا اشتیار ہو ٹھیک ہے یہ آپ کی ورکشیٹ ہے اور ہم نے آج کیا پڑھا کیا سیکھا آج آپ نے خطوط نویسی کے بارے میں سیکھا کہ خط کسے کہتے ہیں خط کس کس کو لکھا جاتا ہے اور خط کو لکھنے کے اصول کیا ہے ہمارا سکبرک مکمل ہوا آٹھ میں سبق کا یہ چھٹا حصہ تھا کل انشاءاللہ اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ پھر ملیں گے اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ